اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے تمام موزز ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے موزز ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں لاہور موٹر وی انسیڈنٹ کو تیس روز گزر گئے جیہے ناظرین گرامی آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ملزم عابد علی کو کون سی سیاسی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ملزم عابد کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا موزز ناظرین گرامی ہر بار کی طرح اس بار بھی ملزم عابد پانچویں مرتبہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا موزز ناظرین گرامی حقیقت سے باخبر ہونے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام موزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بلائکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک آسانی سے بہن سکیں ناظرین گرامی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لاہور موٹرویستانیہ کے مرکزی ملزم عابید علی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے آپس میں نجائز تعلقات ہیں ناظرین گرامی مزید لوگوں کا کہنا ہے کہ لاہور موٹرویستانیہ کے مرکزی ملزم عابید علی کو مسلم لیگ نون کی سیاسی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی سیاسی پارٹی بہت سٹرونگ ہے ناظرین گرامی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور موٹرویستانیہ کے مرکزی ملزم عابید علی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے آپس میں نجائز تعلقات تھے تو کائنٹلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی ویڈیوز فیک ہیں ہمارا آپ نے ایسی ویڈیوز پر بلکل بھی اعتبار نہیں کرنا ناظرین گرامی ایسی ویڈیوز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آئی ہوپ کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ